مقدمے ہیں بہت بہت پرانے لوگ جو درخواست لے کے آتا کوئی بھی آتا ہے ان کو لوگ کیسے مینیج کر کے لوگ لا رہے ہیں وہ تمام حالات ان کے سامنے ہیں لیکن یہ یونسٹی کے لیے جہاں تک کہنا ہے وہ بڑے ایک سوچ چھبی کے بڑے ایماندار بہت ہی اچھی اعتبار موتبر شخصیت ہے جس طریقے سے آزم خان جو آروپ لگا رہے ہیں کہ میرے پریوار کو اور ساتھ ہی جو میرے کارے کرتا ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو جو ہے پولیس دوارہ پرتاپت کیا جا رہا ہے کہ اس میں کتنی سچا ہی ہے اس میں بہت بڑی سچا ہی ہے وہ بلکل کیا گیا ہے کہ ان کو کل بھی ایک صاحب کو اٹھا کر لے گئے پتا نہیں چلا ان کو بعد میں پتا چلا کہ ان کو جب آئی جو آفیس سے معلوم کیا کہ ان پہ بھی ڈکے تھی کے مقدمے لگا دیئے بہت سے لوگوں کے گھروں کے ٹائلیٹ ٹائل وغیرہ بہت زیادہ یعنی جو طریقہ نہیں ہونا چاہیے اور بے پاردرشتہ ہونی چاہیے وہ سرکار میں نہیں ہے اور یہ مان یہ تو لوگوں کو احساس اسی وقت ہوا گیا تھا کہ جسے پارلیمنٹ میں آزم خان کی تقریر ہوئی تھی وہ اس قدم کی تقریر تھی کہ جو کی پوری دنیا میں وارل ہوئی اور بڑا لوگوں نے اپریچیٹ کیا ایک ہی آدمی ایک اشہوز پہ صحیح معاملات میں بولنے والا ایک جانکاری رکھتا ہے جو شک اس ہی کو ایسا کرا کہ اس کو یہ لاک کر دیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ نہ پہنچیں وہاں جا کر نہ بولیں اور وہ احتیاط کریں یہ ان کو ایک چیلنج دیا جارہا ہے پارلیمنٹ کی تقریر کی بات کی تو پارلیمنٹ کی پہلی تقریر کے بعد دوسری تقریر میں رما دیوی والا جو کیس چلاتا ہے جس پہ جو آزم خان نے جو ہے ان پہ کمنٹ کیا تھا رما دیوی جو سانسل دوسری تقریر کے بار میں بھی وہ ان کا اپنا اپنا سوچ ہے ورنہ لوگ جو جانتے ہیں کوئی ایسا اس میں بات ایسی تو نہیں تھی اس میں نہ جو پارلیمنٹری ڈینگویج کے خلاف ہو بھارات جنرل ہی ہوتا ہے آپ بھی بول لیتا ہے اپنا سوچ ہو جاتا ہے لیکن اس کو لوگوں نے اٹھا زیادہ لیاتا ہے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور ہم لوگوں جتنا فیس نہیں کر پا رہے پارلیمنٹ میں جتنا ہم کو کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ابھی دیکھا جا رہا ہے مارچ سننے میں آیا کہ کانگریسی ویروت کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کانگریسی ویروت کر رہے ہیں تو ان کے ہمیشہ عادت رہی ہے یہ اس میں کوئی نہیں چونکہ بلکل شروع سے لے کے پورا کریکٹر سن سہتالی سے دیکھیں گے تو کانگریس کا یہ ایسا کریکٹر ہے جو بلکل بے اعتبارہ لاعتبارہ رہا ہے چاہے وہ شروع سے سن چھپن سے اگر تاریخ کو جاننگے آپ جبل پور سے ہسٹری شروع ہوتی ہے جبل پور کے بعد وہ چیز الیگل آتی ہے الیگل کے بعد مراد آباد جاتی ہے میرڈ جاتی ہے اس کے بعد جبل پور یہ سمجھے بھاگل پور جاتی ہے اب پھر مراد آباد آتی ہے وی پی سنگھ کا زمانہ بھی ہونے کا ہے چاہے ملیان کوئی کانڈ ہے وہ تمام کانگریس کے زمانے کے وہ کچھ کہیں یہ تمام شہدی بھی ہونے کی ہے تمام سمویدان کا میسیوز کانگریس سے شروع ہوا اب آنے کے بعد شور مچ رہا ہے لیکن انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ آئیں گی میں آپ کو دو موٹیزی بات ہوں آزم خان کے لئے تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ صاحب یہ ہوا دو پارلیمنٹ کے ججمنٹ ہوئے ایک تو سید مرتضی کا تھا کہ بنارس میں تین سنی مسلمانوں کی قبریں اس میں دفن ہیں شیعہ حضرات کے قبروستانوں میں انہوں نے ججمنٹ دیا کہ قبروں کو ٹرانسفر کر دیا جائے وہاں پہ تمام محلے نپے غازی پور کے کنجینئر تھے محمد اللہ صاحب انہوں نے محلے نپے یہ دیکھا ہے بولے نہیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تو ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتا ہوں سکتا ہماری انمکتائیں ہو تو ان کو ٹھیک کیا جا سکتا سرکار اپنے طور پر ان چیزوں کو سوچتی ہے ابھی ابھی یہ حال ہی کا بتا رہا ہوں انوپ شہر میں ایک یونسٹی بنائی ہے انہوں نے گوڑ صاحب نے یونسٹی بنائی ہے تو چالیس اکر زمین انہوں نے چالیس ہزار انہوں نے اس پہ دے دی لیز پر ان پہ تئیس کروڑ جرمانہ ہوا ہے گوڑ صاحب تئیس کروڑ جرمانہ ہوا ہے ایف آیا جو وہ چیئرمن کے خلاف ہو رہی ہے جبکہ وہ ایک منپلیشن ہے گوڑ صاحب کا ان کا تو جب ایسی حرکت ہے اور جگہ بھی تو ان کو بھی ایسی سمجھے یہ بھی یونسٹی ہے ان کو یہ سوچ کے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک سب لوگ بچوں کا بھوشے ہے اسے بچوں کا بھوشے جڑاوا لیازہ اس کو آہ اس کو نڈا چھڑا جائے لیکن چلے گوڑ صاحب کا بھی چلے گا ان کی یونسٹی پہ بھی موجود ہے لیکن ان کے خلاف نہیں کوئی کار روائی ہوگی آپ کو راج نیتی کے اچھی پرک ہے جس طریقے سے آسام میں نرسی لاغو ہی انیس لاگ لوگوں کو بہگر ہو گئے ہیں ابھی جو ہے محمود مدی جمعیت علماء ہند کے جو جنرل سیکرٹی انہوں نے کل بیان دیا ہے کہ پورے دیش میں نرسی لاغو ہونی چاہیے اس پہ آپ کیا گئے ہیں صاحب اس بات کو ہم پورے طور سے بھی سمجھ نہیں پائیں نہ اس کے مقصد کو سمجھ پائیں نہ لوگ کھل کے اس کو بول رہے ہیں لوگ گھما کے ذات کے بات کر رہے ہیں اپنے اپنے مقصد کی کر رہے ہیں یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ معلوم ہونا چاہیے کون لوگ باہر کہیں کون لوگ نہیں ہے کیسے بغیر اس کے آگئے یہ بات تو وہ اپنی جگہ ہے لیکن ان کو کتنا سمیں گزر چکا کتنا وقت ہو چکا اور کترین کی آبا ان کی فیملیاں یہاں پہ ہو چکے تو اس کے بارے میں سوچنا پڑا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیش پورے دیش میں لاغو ہونی چاہیے آپ کی رائے نہیں ہمیں اس معاملے میں ابھی کچھ رائے نہیں دے سکتے ہم نے ابھی پڑھا ہی نہیں اس معاملے کو ابھی جا رہے نہیں تو یہ تھا کارے گرتا جو اپنی بات رکھ رہے تھے اور اور بھی ہم لوگوں سے ملیں گے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے